کتنی رسول کی سنت پہ میں عمل کرتا ہوں پورے دن میں ہم نے اپنے بچوں کو ہی بولا کہ جب رات کو سونے سے پہلے بیٹا واش روم جائیں مسواک کریں ٹود برش کریں ابو انہوں نے بولا تھا یہ تو اب دبردسی کے ابو کہتے رہیں گے میں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں کہہ رہا رسول خدا نے کہا تھا رسول خدا کی عزت ہے ان سے محبت ہے ہاں بابا ہے تو بیٹا بس ان کی بات مانو ان کی بات مانو ہے یا ایسے تو آپ اپنے گھر میں رسول کو مہم کریں گے دسترخان میں بیٹے بیٹا ہاتھ دو کر کھانے پہ کیوں رسول خدا نے کھا کھانا کھاتے وقت بیٹا بسم اللہ پڑھیں کیوں رسول خدا نے کھا ہے یہ سب آداب ہیں کہاں ہے میری زندگی میں جب وہ مجھے خود ہی نہیں دیکھتا بچہ کے باپ ہاتھ دو جن دو ترہ ہاتھ ہی نہیں دورا نہ بسم اللہ پڑھتا تو وہ کیا سیکھے گئے کون تربیت کرے گا سکول کرے گا سکول کیا تربیت کرے گا ٹی وی میڈیا تربیت کرے گا وہ تو آپ کے بچے کو بینٹن بنائے گا سوپرمین بنائے گا اس نے تو نہیں بنانا آپ کے بیٹے کو حضرت قاسم یا علی اکبر وہ تو نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا آن لائن کلاس رکھوا دیں آدھے گھنٹہ قرآن وہ آن صاحب پڑھا دے بچے کو آدھے گھنٹے کے اندر بچے انسان بن جائے گا وہ تو اچھی بات ہے قرآن پڑھنا پڑھانا چاہیے لیکن آپ کا اپنا رول کدھر ہے بچے کے ساتھ کدھر ہے آپ کا کردھار کہاں آپ اپنے بچے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم انسان بنو مینیجر بنو چیزوں کو مینیج کرو امام کی ذمہ داری ہے یہ بچہ آج جمعہ کا دن ہے ظہور کا متوقع دن ہے آج جمعہ کا دن سلوات بجد امام زمانہ کی سلام دے گئے اللہ علیہ وسلم یہ امام زمانہ کی امانت ہے خدا نے جو دی ہے میں میں اس کو کیسے دے رہا ہوں کیا کر رہا ہوں میں اس کے لئے کتنی محنت کر رہا ہوں ابھی مجھے اس کو آکسفورٹ بھیجنا ہو مجھے اس کو دنیا کی دیسی بڑی انیورسٹی میں بھیجنا ہو تو اس کے لئے تو میں اس کی بڑی انویسمنٹ اس کو او لیول اے لیول اس کو انگلیس کا یوں کورس کر رہا ہوں اس کو کیٹ کر رہا ہوں سیٹ کی بکس پڑھ رہا ہوں توفل کر رہا ہوں میں اس کو کیوں 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 کی فلانی انیورسٹی میں بچے نے پڑھنا ہے میرے اور امام زمانہ کی فوج میں جو اس نے بھرتی ہونا ہے اس کے لئے کیا کر رہا ہوں میں امام زمانہ کی فوج میں صرف کوئی مولانا دھوڑی جائیں گے ہم حوضے میں بھیج دو کم میں بھیج دو کم میں بھیج دیں تو ویسے گم ہو جاتا ہے آدمی کم میں جا کے کیونکہ گم بھی ہے اصل میں گم شدہ ہے اگر جس نے اپنے گم شدگی کو پا لیا تو تو وہ کمال پہ پہنچ گیا اور جو کھو گیا تو وہ آج تک کھویا ہوا ہے کیونکہ وہی گلیاں ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ شہید متحری بھی پیدا ہو سکتا ہے علامہ ثبات آوائی بھی پیدا ہو سکتا ہے وہ یہی ہیں کہ جہاں پر دوسرے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں یہ تو کمال ہے کہ اہلِ بہت متصل کر لیں اپنے آپ سے اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد عزیزانی مضیب ویژن بہت مہم ہے امام زمانہ کو صرف مولانا نہیں چاہیے امام زمانہ کو آئیٹی سپیشلس چاہیے آپ اپنے بچے کو بنا رہے ہیں لیکن یہ بنا رہے ہیں کہ بیٹا سب پڑھ اس لیے رہو کہ امام زمانہ کے کام آنا اکنومیس کا ایڈ چاہیے امام زمانہ کو سٹیڈیز پلینر چاہیے امام زمانہ کو سٹی پلینر چاہیے سٹی ڈیزائنر چاہیے امام زمانہ کو آٹو موبیل کا جو ہے وہ ڈیزائنر چاہیے آٹس چاہیے پینٹر چاہیے کہاں ہیں یہ سب ہم تو سب ڈاکٹر انجینئر بنانے کی چکر میں ہیں اور وہ بھی نہیں بنتے بچپن سے پیٹا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا بڑاؤ کے کمپورڈر بھی نکلتا ہو گیا تھا چھوڑے کیا کریں ہاں دیزائنے بات ہم ریلسٹک اپروچ کریں میں مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے میرے والد کے ایک دوست مارس آئے تھے بہت چھوٹے سے گھر میں ہم رہتے تھے آئے تو کہلیں گے بیٹا آرمی میں آپ کورس کری گا آرمی میں بڑھتی ہو جائی گا میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا کہا کیوں میں نے کہا میں ایم بی اے کروں گا اب انہوں نے بولا کہ بھٹا تم کہاں ایم بی اے تمہارے والد کی اتنی طرح تنخواہ ہے نہ تمہیں نہیں میں تو کروں گا ویجن بڑا ہونا چاہیے انسان کا never think small آدمی سوچے تو بڑا کم از کم سو سوچوں گا تو میں پچاس پہنچوں گا میں سوچی دس رہا ہوں تو میں نے مائنس میں جانا ہے اس وقت میں نے کہا اور میں نے 2000 میں ایم بی اے کیا گوہ کہ میرے والد نے مجھے نہیں دی فیس میرے ایم بی اے کی لیکن میں نے کیا ایم بی اے موسیقا